بسم اللہ الرحمن الرحیم خواب میں جوہیں دیکھنا یہ رنجو غم پانی سختی میں مبتلا ہونے گھر میں بیماری اور نہوست آنے بدنام ہونے اور نقصان اٹھانے کی نشانی ہے خواب میں جوہوں کو کٹتے دیکھنا یہ رنجو غم اٹھانے بیماری میں مبتلا ہونے اور نقصان اٹھانے کی نشانی ہے خواب میں جوہوں کو مارتے دیکھنا یہ رنجو غم سے نجات پانے نفع حصل کہونے بیماری سے شفا پانے اور نیک نام ہونے کی نشانی ہے خواب میں جوہوں کو سر میں دیکھنا یہ رنج و غم میں مبتلا ہونے پریشانی اٹھانے اور بیمار ہونے کی نشانی ہے خواب میں سر سے جوہوں کو کنگے سے نکالتے دیکھنا یہ رنج و غم سے نجات پانے اور کرز سے خلاصی پانے کی نشانی ہے خواب میں جوہوں کو سر سے پکڑ کر مارتے دیکھنا یہ رنج و غم سے اور نقصان سے بچنے بیماری سے شفا پانے کی نشانی ہے خواب میں جوہوں کا خود بخود نکرتے دیکھنا یہ رنجو غم سے نجات کی علامت ہے خواب میں جوہوں کا اپنے کپڑوں پر دیکھنا اگر صاحب خواب جوہوں کو اپنے کپڑوں یا زمین پر گرتا دیکھے تو غموں سے نجات پانے نصیت اور بلائی کی نشانی ہے ورنہ غموں میں مبتلا ہونے کی نشانی ہے خواب میں جوہیں بہت سی دیکھنا یہ غربت آنے کرز میں مبتلا ہونے اور نقصان اٹھانے کی نشانی ہے خواب میں جوہیں کالے رنگ کی دیکھنا یہ رنجو غم اٹھانے بیماری کی علامت ہے خواب میں جوہیں سفید رنگ کی دیکھنا یہ کسی کرز میں مبتلا ہونے اور فکر و اندیشہ پانے کی نشانی ہے خواب میں جوہوں کو حملہ کرتے دیکھنا یہ کسی عذاب میں مبتلا ہونے یا کرز پانے کی نشانی ہے خواب میں جوہوں کو مرا ہوا دیکھنا یہ سختیوں اور غموں سے نجات کی علامت ہے خواب میں جوہوں کا کسی کو کٹتے دیکھنا یہ قرض خواہ مخواہ سے واسطہ پڑھنے یا پریشانی اٹھانے کی نشانی ہے خواب میں جوہوں کا مرا ہوا دیکھنا اور اس کو اٹھا کر پھینکنا یہ دشمن پر غالب آنے اور غموں اندہ سے نجات کی نشانی ہے خواب میں جوہیں نامعلوم کا دیکھنا یہ دشمن کمزور ہونے کی نشانی ہے خواب میں بہت سی جوہوں کو کاٹتے دیکھنا یہ مالہ دولت کے نقصان کی نشانی ہے خواب میں جوہ زمین پر گری دیکھنا یہ کمزور دشمن ہونے کی نشانی ہے خواب میں جوہوں کو بدن پر گرتے دیکھنا یہ ایک مسیبت سے نکل کر دوسری میں مبتلا ہونے کی نشانی ہے اگر جوہوں کو دیکھے کہ اس کے پاس چل رہی ہے تو ایسے دشمن کی نشانی ہے جو پاس رہتے ہوئے بھی تکلیف نہ پنچا سکے گا اس کو خواب میں اپنے جسم پر جوہوں کا دیکھنا اگر جسم پر جوہوں کو دیکھیں تو بے چینی اور بے قراری ملنے اور کرز میں مبتلا ہونے کی نشانی ہے خواب میں جسم سے ایک چھوٹی یا بڑی جوہوں کا جدا ہوتے دیکھنا یہ کسی کرز میں کمی آنے یا بے چینی کے کم ہونے کی نشانی ہے ایک سے زیادہ جوہوں کو اپنے جسم سے جدا ہوتا دیکھیں تو اسی حساب سے کمی ہونے کی نشانی ہے اگر ساری جدا ہوئی ہیں اس کے جسم سے تو یہ صحت اور آرام و سکون کی نشانی ہے خواب میں جسم کے کسی حصے پر جوہوں کا دیکھنا اور مارنا یہ بیماری سے صحت پانے کی نشانی ہے خواب میں زندہ جوہوں کو پکڑ کر پھینکتے دیکھنا یہ رنج و غم سے نجات کی نشانی ہے خواب میں مری ہوئی جوہوں کو پکڑ کر پھینکتے دیکھنا یہ کرز سے شفا پانے یعنی کرز کے ختم ہونے مالا دولت حاصل ہونے اور رنج و غم پانے کی نشانی ہے خواب میں جوہوں کو کھا کے دیکھنا یہ مال حرام کھانے یہ غیبت کرنے کی نشانی ہے خواب میں جوہوں کو سر میں یا جسم کے کسی حصے میں گستے دیکھنا یہ رنج و غم پانے کی نشانی ہے خواب میں جوہوں نے سر پر کاٹا اور اس سے خون نکلتا دیکھے تو غم و فکر ملنے اور کسی پریشانی میں مبتلا ہونے کی نشانی ہے خواب میں اپنی جوہیں کسی سے نکلواتے دیکھنا یہ رنج و غم اٹھانے کسی بیماری میں مبتلا ہونے کی نشانی ہے خواب میں جوہوں کو اپنے یا کسی کا خون پیتے دیکھنا یہ مال حرام ملنے کی اور کسی سختی میں مبتلا ہونے کی نشانی ہے خواب میں جوہوں کو بالوں کا صاف یا بالوں کو کھاتے دیکھنا یہ عذاب نازل ہونے کی نشانی ہے خواب میں جوہوں کو کسی زہر زہریلے تیل سے مارتے دیکھنا یہ مال و دولت پانے اور رنج و غم دور ہونے کی نشانی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی وڈیو اچھی لگی اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ